تو آپ سبی کا سواکت ہے آج کے بچار میں تو آج تین دسمبر تو آج کا مکھہ بچار ہے اور یہ بچار دینے والی ہے بھون دیپ کور بھون دیپ کور کا بچار ہے کہ شریرک طور پر وکلانگ کو میں وکلانگ نہیں مانتی ہے میری نظر میں وکلانگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شریرک طور پر تو سوست ہوتے ہیں مگر ان کی جو سوچ ہے وہ وکلانگ ہوتی ہے تو یہ تھا آج کا مکھہ بچار اور اب بات کرتے ہیں تین دسمبر کے ساتھ پگیانک اتحاسک اور سماجک جانکریوں کے بارے میں دوستو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائی نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائی جھوڑ کر لے تک کہ ہر دن آنے والا نئے وچار کا نوٹیف کشن آپ تک پہنچتا رہے اور یہ مہتہ پور جانکریوں آپ تک پہنچتی رہے تو تین دسمبر اٹھارہ سو چرہسی میں ڈاکٹر رجندر پرشاد کا جانم ہوا تین دسمبر اٹھارہ سو نواسی میں دیش بھگت خودی رام بوس کا جانم ہوا تین نومبر اٹھارہ سو بان میں دیش بھگت گدری کرانتی کری بابا گورمک سنگھ للتوں کھرد جو گام کا تھا لدھیانا دستک کا تھا ان کا جنم ہوا تین دسمبر انیس سو ساس میں ڈاکٹر کرسچین برنارڈ کی اور سے بشو کا پہلا دل ہارٹ پرستھاپن جد تھا پرستھاپن کرنے کا سفل اپریشن کیا گیا تو تین دسمبر انیس سو سارٹ میں ہی بھارت کا پہلا راکٹ روہنی آر ایچ پچھتر جس کا بومبہ وہ چھوڑا گیا تین دسمبر انیس سو اکتر کو بھارت اور پاکستان کے بیچ تیسرا ید ہوا تین دسمبر انیس سو چرہ سی میں بپال میں جہریلی کیس میٹھائیل آئیسو سائی نیٹ کے رساو کے کارن ہزاروں لوگوں کی مرتب ہو گئی اور ہزاروں لوگ بکلانگ ہو گئے تین دسمبر انیس سو بال میں پہلی بار موبائل پر ایس ایم ایس کی سیوہ جو دی وہ شروع کوئی ہے تو یہ تھا تین دسمبر کے بارے میں جان کری اور اب بات کرتے ہیں وشب وکلانگتہ دفظ کے بارے میں جو تین دسمبر کو منائے جاتا ہے اور تین دسمبر کو بپال گیس کانڈ کے بارے میں بھی آپ کو جان کری دیں گے تو پہلے بات کرتے ہیں وشب وکلانگتہ کے بارے میں تو وشب وکلانگتہ دفظ جو ہے چودہ اکتوبر انیس سو بان میں میں شکت راستر کی جرنل اسیمبلی نے ہر ورش تین دسمبر کو بکلانگ دوس منانے کا نرنہ لیا تب سے ہر ورش بکلانگ جو سمسیائیں ہیں ان کے پرتی لوگوں کو جاگرت کرنے کے لیے اور ان کا سمان کے بکلانگ لوگوں کے سمان کی بڑوتری کے بارے میں اور ان کے ادھکاروں کے بارے میں اور ان کے اوپر دھیان دینے کے لیے تو تین دسمبر کو یہ دیوست منایا جاتا ہے یو این اے کے انسار سو کروڑ سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں دنیا کی پوری عبادی کا اس میں پندرہ فیسدی جو لوگ ہیں کسی نہ کسی پرکار کی بکلانگتہ کے شکار ہیں تو بھارت میں دو ہزار ایک دو ہزار ایک کو دو کروڑ انیس لاکھ اور دو ہزار گیارہ کی جنگنہ کے انسار دو کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ لوگ جاتے وہ بکلانگتہ کے بکلانگتہ تھے یا بکلانگتہ سے پرباوت تھے تو ان میں سے ایک کروڑ انچاس لاکھ جو ہے پورش اور ایک کروڑ انیس لاکھ عورتیں ہیں تو گاؤں کے کھتر میں یہ ایک کروڑ اسی لاکھ اور شہروں میں یا باقی چھوٹے چھوٹے شہروں میں اکیاسی لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے بکلانگتہ بکلانگتہ کے روپ میں موجود ہیں تو ان ریکشر دار کی اگر بات کرتے تو کامنے پرسنٹ ان ریکشر دار ہے جو ہے ان ریکشر دار ہے تو چھبیس فیزدی جو ہے پرائیمری اور چھے فیزدی میڈل اور تیرا فیزدی جو ہے اس کینڈری تیرا فیزدی لوگ جو اس کینڈری سے آگے نہیں پہنچتے ہیں تو سرب شکشہ ابیان سبھی کے لیے شکشہ یوجنا نے جو تھا دس اشاریہ اکتر لاکھ مشیش جرورتوں والے اس میں بچے شامل کیے گئے ہیں دو ہزار پانچ سے شکشہ کا ادھکار قانون اور سفدان میں ہر بچے کو شکشہ جو ہے وہ جروری شکشہ کے طور پر اس کی گرنٹی کی تجویز کے باوجود بھی بچے اور بیکتیوں میں وہ صرف بیس فیزدی تاکی اہنچی ہے تو وکلانگتہ کی جو ہے وہ کئی پرکار کی وکلانگتہ ہے تو پر مکھہ طور پر جو ہے وہ کچھ اس پرکار ہے جن میں سب سے زیادہ وکلانگتہ ہے وہ ہے چلنے کی جس میں بیس اشاریہ اٹھائی فیزدی ہے دوسری ہے سننے کی کانوں سے تو وہ اٹھارہ اشاریہ بان میں فیزدی ہے دوسری ہے دیکھنے کی نظر کی آنکھوں کی جو وکلانگتہ ہے تو اس میں اٹھارہ اشاریہ ستتر فیزدی ہے تو جو دماغی بکلانگتہ ہے وہ ہے آٹھ اشاریہ کتیس فیزدی اور بہو مکھی بکلانگتہ جو ہے وہ سات اشاریہ نمیسی فیزدی اور باقی اور ہے تو دو جار گیارہ کی جنگنہ کے بسار بولنے میں جیرو اشاریہ بیاری فیزدی اور سننے میں جیرو اشاریہ ستارہ فیزدی ہے جو کی اس لئے دس ورسوں میں بڑی ہے تو جو چلنے کی وکلانگتہ ہے وہ کم ہوئی ہے تو گاؤں کے کشتر سے کشتر میں میں سے جو شہروں میں وکلانگتہ ہے گاؤں سے زیادہ شہروں میں وکلانگتہ وہ زیادہ بڑی ہے تو وکلانگ ویکتیوں کے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے بنے قانون وکلانگتہ کے بارے میں جو یہ بنائے گئے ہیں انیس سو پچان میں دی دی نیشنل ٹرسٹ فار ویل فیر آپ پرسنج وید اوجیم شیریبرل پولسی ہے مینٹل ریٹارڈیشن اینڈ ملٹیپل ڈیجیبیل ڈیجی اکٹ انسو نینان میں دی ہی بلیڈیشن کانسل آف انڈیا انسو بان میں مینٹل ہیلتھ ایکٹ رائی تو ایڈکیشن ایکٹ دو ہیار نو پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹ ایکٹ دو ہیار پانچ دی نیشنل کمیشنر فار ویمن ایکٹ انیس سو نبے اپرینٹیس ایکٹ دو ہیار پانچ کرمینل پروسیجر اکورٹ انیس سو تہتر اتیادی جو بنے ہوئے ہیں جو مجود ہیں تو وکلانگ ویقتیوں کو سیول سرجن سرکاری ہسپالوجہ سیول سرجن دفتر کے میڈیکل بورڈ کی اور سے سریرک جانچ کرنے کے بعد جو جس کی ویقتی جو ویقتی چاریس فیزتی سے زیادہ وکلانگ ہے اس کو وکلانگتا کا ایک پرمان پتر جاری کیا جاتا ہے جس کے اوپر بہت سی سبدائیں دی جاتی ہیں جیسے ریل میں سفر کرنے پر ستر فیزتی تک کرائے میں چھوٹ پانچ فیزتی اس کو یاترہ بھتا اور چاریسے ہزار روپے تک عامدر کرو سے چھوٹ تو بینکوں کی اور سے مشیش جو آرسکس آجتہ اور نوکریوں میں ریزربیشن تو کم آئے والوں کو ویتیس آجتہ بھی جو ہے وہ دی جاتی ہے اس کو پینشن بھی دی جاتی ہے وکلانگ لوگوں کو اور کرتیم انگ ٹرائی سائیکل شکشہ آدھی انیک جو سرکاری سبدائیں ہیں وہ وکلانگوں کو دی جاتی ہے تو سریر کے کسی بھی باگ بگلانگتہ کسی کی اچھا شاکتی سے بڑی نہیں ہو سکتی آپ سریر سے جو لوگ کسی بھی پرکار سے وکلانگ ہے اگر ان کے اندر آتم بسواز ہیں تو وہ وکلانگتہ جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے حمد اور آتم بسواز کے ساتھ دنیا جیتی جا سکتی ہے تو ایسے بہت سے لوگوں کی ادھارنے جو ہے مثال ہے ہمارے سامنے ہیں کہ بہت سے ایسے وکلانگ لوگ ہیں جندگی میں بہت سفل ہوئے ہیں اگر حمد اور ہنسلہ ہے تو وکلانگتہ کبھی بھی آپ کی کامیابی میں آپ کی بلندیوں میں رکاوٹ نہیں بنتی تو یہ تھا وکلانگتہ پہ دفصبر اب بات کرتے ہیں بپال گیس کارنگل دو دسمبر انیس سو چرہ سی کی رات کو رات کے سمیں بپال میں ستھت ستھت جو تھا موجود یونین کاربائیڈ کی کمپنی کے کار کھانے میں سے جہریلی گیس میتھائیل آئیسو سائینیٹ کا جو تھا رساب ہونے کے کارن تین دسمبر کی صبح جب لوگوں کو معلوم بڑھا تو تب پندرہ ہزار لوگوں کی مرتی ہو ہو چکی تھی ان کی جندگی ختم ہو چکی تھی دو ہزار چھے کو سرکار نے سبت پتھر پتھر میں اس بات کو مانا تھا کہ گیس کیر صاحب کے کارن پانچ لاکھ پچپن ہزار ایک سو پچیس لوگ لوگ جو تھے وہ سیدھے طور پر اسے پربابت ہوئے اور انشک گروپ میں پربابت ہونے والوں کی جو گنتی ہے وہ اٹھ تیس ازار تیس ہزار چار سو اٹھتر تھی تو پربابت ہونے والے لوگوں میں جیدہ تر جو اس کار کھانے کے پاس جھگی جھگری میں لوگ رہتے تھے گریب مجدور لوگ رہتے تھے تو وہ ان بستیوں میں رہنے والے لوگ تھے تو یہ یہ جو کار کھانا تھا اس میں جو گیس بڑھا جاتی تھی اس کا جو استعمال تھا وہ کیٹ ناشو کے دوائیاں بڑھانے کے لیے کی جاتی تھی وہ گیس اس میں استعمال کی جاتی تھی تو گیس کیر صاحب کے کیٹتوں کو بہت کم جو تھا معوجہ دیا گیا تو عدالت میں بھی جب چلا تو انہوں نے کہا عدالت میں بھی کہا کہ پلانٹ میریجر ایس پی چودری کے اندر سرکار اور سی بی ای نے کہ جو تھے ان کی یوجنہ کے اوپر سوالہ اٹھاتے وہ کہا کہ رات کو کار کھانے میں یہ جہریلی کیس کہ رساو کی گٹنا کسی کھانے کے سج کس تہت یا جانبوجھ کر کی ہو سکتی ہے تو یہ گٹنا پلانٹ کے ڈیجائن میں خرابی کے کارن نہیں گٹی کمپنی کے آٹھ جو تھے بھاگیدار بھارت یا پونجی وادی جو ان کے بھاگیدار تھے مالک تھے جو اس کار کھانے تو ان کو چھبیس ورش بعد جون دو ہیار دس میں بپال کی ایک عدالت نے صرف دو دو ورش کی سجا سنا کرنے کو سجا دی سنائی گئی اور دو گھنٹے کے بعد ہی ان کو رہا بھی کر دیا گیا اور وہ ہستے ہوئے اپنے گھر چلے گئے تو یہ پونجی وادی ہر ہمارے دیش کی پرجا تنتر کا ہمارے دیش کے شرم مجدوروں کے لیے یہ انصاف ہے ان کو یہ انصاف ملا کہ اس اتنے بڑے کانڑ کے دوشیز نے لکھوں لوگوں کو اور پاہیز بنا دیا ہزاروں لوگوں کی جانیں لے لی نہ تو ان کو کوئی دنڈ ملا اور نہ ان لوگوں کو جو اسے پرباوت ہوئے تھے ان کو پورا کوئی معافجہ ملا اور وہ لوگ ہستے ہو چلے گئے تو یہ ہے ہمارے پرجا تنتر کا مجدوروں کے لیے انصاف کیسا لگا اچھا لگا جادہ جادہ لائک شیئر کرنا کمنٹ کر کے اپنے بچار جور دینا دوستو اور چینل کو سبسکرائب جورو کر لینا کل پھر ملتے ہیں ایک ایسی اور نیو جار کے سا پٹم میرے ملتے ہیں ملتے ہیں